انیس سو پچاس میں سمبیدھان لاغو ہوتا ہے اور جیسا میں نے بتایا اس میں آرٹیکل پانچ سے لے کر آرٹیکل گیارہ دھیائے دو میں ناغرکتہ پر باتیں کہی گئی ہیں اس کے بعد جیسے جیسے سمجھ گزرتا گیا کچھ دکتیں سامنے آئیں ایسا معلوم ہوا ایسا دیکھا گیا کہ یہ ناغرکتہ سمبندی قانونوں میں کچھ خامیاں ہیں اور بدلتے سماج میں بدلتے پریپریکش میں جروری ہو گیا کہ اس قانونوں میں بھی کچھ سنشودھن کیا جائے اس قانونوں میں کچھ صدھار کیا جائے یا اسے ایک اچھت قانونی جامعہ پہنائے جائے ایسے بہت سے لوگ بھارتی تھے جو ان نیموں کے تحت فٹ نہیں ہو رہے تھے اور بھارتی ناغرکتہ پانے سے ونچت ہو رہے تھے تو اس لیے انتتہ پھر بھارتی ناغرکتہ ادھینیم 1955 بنا یاد رکھیں گے یہ پہلا قانون ہے پہلا ناغرکتہ سمبندی قانون کب بنا 1955 میں اسے کیا کہتے ہیں بھارتی ناغرکتہ ادھینیم انڈین سٹیڈنشپ ایکٹ 1955 اس ادھینیم میں کیا تھا ایسی کیا باتیں تھیں یہ جو نیم بنتے ہیں یہ سنسد بناتا ہے تو سنسد نے نیم بنایا اور اس کے بعد اس قانون کو لاغو کیا گیا اس میں کیا پرورتن یا کیا صدہار یا اس قانون میں کیا باتیں کہی گئی تھیں آئیے اب اس کو تھوڑا سا ایک ایک کر کے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں چونکہ یہ پہلا سمویدھاں پہلا قانون تھا جو سنسد نے بنایا تھا ناغرکتہ سمبندی اس نے ناغرکتہ سمبندی پرانے کچھ قانونوں کو جس کے تس لے لیا تھا اور وہ بات پرانی بھی ہو گئی تھی کیونکہ وستحاپن کا معاملہ صدھر چکا تھا شرنارکتہوں کی سمجھنے کا کافی کچھ نراکرن ہو گیا تھا جو قانون بنائے گئے تھے اس کے تحت تو کچھ باتیں تو ویسی رکھی جیسے پہلا بندو تھا جنمجات ناغرکتہ جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا 26 جنوری پچاس کوئی بھی ویقتی جو 26 جنوری پچاس کے بعد بھارت میں پیدا ہوا بھارتی ناغرک اس کی بھاشا سنیا کوئی بھی ویقتی جو 25 جنوری پچاس کے بعد بھارت میں پیدا ہوا 25 جنوری پچاس 26 جنوری کے تو ہمارا سمجھان لگو ہوا اس کے بعد پیدا ہوا تو بھارت میں بھارتی ناغرک کوئی بھی ویقتی دوسرا ونشان اگت ناغرکتہ تھی یہ کیا میں بتا رہا ہوں کون کون ناغرک بن سکتے تھے پہلا پچیس جنوری پچاس کے بعد بھارت میں پیدا ہوا کوئی بھی بھی بھارتی دوسرا ونشان اگت ارثات وہ لوگ بھارتی کہلائیں گے جو چھبیس جنوری پچاس کے بعد بھارت سے باہر پیدا ہوئے لیکن ان کے ماتا پتہ میں سے کوئی ایک جنم کے سمیں بھارت کا ناغرک رہا ہو سنیئے پیدا ہوا ہو باہر لیکن جنم کے سمیں اس کے ماتا پتہ میں سے کوئی ایک بھارت کا ناغرک ہو ٹھیک بھارت کی ناغرکتہ ہو یہ ہوگی دوسری شرط تو یعنی جنم کے آدھار پہ بھی ناغرکتہ مل سکتی ہے اس کے بعد ونش کے آدھار پہ مل سکتی ہے شروع میں اس میں پراؤدھان کیا گیا تھا پتہ کو لے کر اس پہ ہم آئیں گے اس بات کو لے کر وہ لوگ بھارتی ناغرکتہ فیلحال تو اتنا سمجھ لیں کہ وہ لوگ بھارتی ناغرکتہ کہلائیں گے جو چھبیت جنوری پچاس کے بعد ویدیش میں پیدا ہوئے ہوں لیکن ماتا پتہ میں سے کوئی ایک بھارت میں تیسرا پنجی کرن کی میں نے چرچہ کی تھی جو ریجسٹریشن کروایا ہو پنجی کرن یعنی ریجسٹریشن اور ریجسٹریشن کی تاریخ کیا تھی انیس جولائی انیس جولائی انیس سو اڑتالیس یہاں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو چھبیس جولائی سہنٹالیس کے بعد پاکستان سے آئے ہیں تاریخ دیکھیں گے چھبیس جولائی سہنٹالیس کے بعد جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں وہ بھارتی مانے جائیں گے میں پناہ دورہ دوں چھبی یہ پنجی کرن کے دورہ ہے جنم کے آدھار پہ نہیں ہے یہ یہ ونش کے آدھار پہ نہیں ہے یہ ریجسٹریشن ہے آکے ایک آپ کو آویدن بھرنا ہے اور آویدن بھرنے کے بعد کتنے سمیں چھے ماہ کا کال بھارت میں گزارنا ہے پر اس کے لئے کیا پروسیجر ہے کہ آپ چھبیس جولائی سہنٹالیس کے پسچات پاکستان سے آئے ہو پہلی بات تب ہی آپ کو پاترتہ ملے گی کچھ آویدن کرنے کے پہ کیا آویدن پہلا آپ پنجی کرت کرائیں اپنے کو دوسرا یدی آپ نے بھارتی ناغرک سے ویواہ کر لیا ہو تو بھی ناغرکتہ پراب کر سکتے ہیں دیکھئے وہ بھارتی ناغرک اس دشا میں مانے جائیں گے جب وہ پرارشنہ پتر دے کر اپنا نام ناغرکتہ کے ریکارڈ میں درج کروا لیں گے اور دوسرا بھارتی دوسرا وات میں پرارشنہ پتر کے آدھار پر ودیشی مہلائیں بھارتی ناغرک سے ویواہ کرنے پر بھارتی ناغرک کہلائیں گی ودیشی مہلائیں بھارتی ناغرک سے ویواہ کرنے پر بھارتی ناغرک کہلائیں گے یہ ہو گیا تین جنب کے آدھار پر ونچ کے آدھار پر پنجی کرن کے آدھار پر اب اگلا جو ہے آدھار وہ ہے دیشی کرن دیشی کرن مطلب نیچوریلائزیشن دیشی کرن کرنا اس کا جکر میں نے پہلے بھی کیا ہے یہاں میں پناہ اس بارے میں بتانا چاہوں گا کیونے بھارت کے سندر میں دیشی کرن کیسے ہوتا ہے کیسے گیر بھارتی کو کیسے ویڈیشی کو ہم دیشی بناتے ہیں اس کی کیا پروسیجر ہے تھوڑا اس کی اور جلدہ دھیان دیں تو چوتھا طریقہ ہے ناغرکتہ پردان کرنے کا بھارت کے سندر میں دیشی کرن یدی آپ کا جنم بھارت میں نہیں ہوا ہو جنم جات شرنی کے انترگت یدی آپ کا جنم ونش کے شرنی میں نہیں آ پا رہا ہو اور اس کے علاوہ آپ باہر نوکری آدھی بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اچھک ہیں بننا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا کیا کوئی ویڈیشی بھارت میں بھارت کی ناغرکتہ نہیں لے سکتا بلکل لے سکتا ہے اس کا کچھ آدھار بنائے گا تو انہوں نے کہا کہ پہلی شرط وہی ناغرک بن سکتا ہے جو پراتھنا پتر دے اور کم سے کم ایک سال بھارت میں نواز کر رہا ہو یعنی پراتھنا پتر دینے کے سمیں ایک ورش کا نواز کر لیا ہو پہلی شرط دوسرا پراتھنا پتر دینے کی تیتھی سے پور کم سے کم ایک ورش سے بھارت میں رہ رہا ہو اور اس ایک ورش سے پہلے وہ پانچ ورش اور نکال چکا ہو دیکھئے سمجھنے کی کوشش کریے کہ آویدن دینے کے پہلے ایک ورش سے رہ رہا ہو اور اس کے پہلے اس ایک ورش سے پہلے وہ نیونتم پانچ ورش بھارت میں رہ چکا ہو اسے ناغرکتہ کا پرمان پتر دیا جا سکتا ہے بشرتی وہ آویدن کرے اس کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اس دیشی کرن میں یہ جاننا آوشک ہوگا بھارت سرکار کو کہ آخر یہ یہاں رہنا کیوں چاہتا ہے کئی بار ایسی بھی ستھتی آتی ہے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کا ناغرک بنے کیونکہ وہ بھارت کے لئے سممان ہوگا کیونکہ وہ کسی کھیتر میں بہت پرسدھ ہے چاہے ساہت میں سنگیت میں کلا میں کھیل کود میں آدھی آدھی اور بھارت میں رہنے کا اچھک ہے تو ایسی ستھت میں اس کا دیشی کرن کیسے ہو ایسی ستھت میں اسے بھارت کی ناغرکتہ کیا نہیں دی جا سکتی دی جا سکتی ہے بشرتیں وہ یہ شرط کو پورا کر رہا ہو آویدن دینے سے پہلے ایک ورش پورا کیا اور اس سے پہلے پانچ ورش پورا کر لیا ہو نیون تم پانچ ورش رہ چکا ہو ایسی ستھت میں اس کے آویدن دینے پر اسے بھارت سرکار کا اناپتی سرٹیفیکیٹ اور اس کے بعد ناغرکتہ مل سکتی ہے انتیم آدھار جس کے آدھار پہ بھارت کی ناغرکتہ مل سکتی ہے جنم ونش ودیش میں نوکری اس کے بعد دیشی کرن اور اب پانچ ورہ بھومی وستار بھومی وستار کیا ہے بھومی وستار کارت یہ نہیں ہے کہ کوئی ویقتی بھارت میں جمین خریدے تو ناغرکتہ مل گئی نہ بھومی وستار کا ارتھ ہے بھارت سرکار دوارہ یدھی کوئی سا کھٹر بھارت میں ملیا جائے بھارت سرکار دوارہ یدھی کوئی سا کھٹر بھارت کے دیش میں ملالیا جائے تو وہاں کے ناغرک اپنے آپ بھارت کے ناغرک کہلائیں گے اپنے آپ پوری جنتہ جو وہاں رہ رہی ہے وہ بھارت کے ناغرک مانی جائے گی کیا ایسی ستی آتی ہے کئی بار آتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کلپنا کریے ہم نے چین کے ایک حصے پہ کبجہ کر لیا اور وہ کبجہ ہمارا ستھائی ہو گیا تو ہم وہاں کے لوگ کہاں جائیں گے جو لوگ چین میں رہنا چاہتے ہیں وہ تو چین بھاگ جائیں گے پر اس کبجے والے کشتر میں جو لوگ وہیں رہ رہے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں انہیں تو کہیں نہ کہیں کی ناغرکتہ دینی ہوگی تو بھارت انہیں اپنے آپ شوئے میں انہیں بھارت کی ناغرکتہ دے گا بھارت میں ایسے دو بار ایسے ادھارن ہوئے جب ہم نے کچھ کشتر کو اپنے میں لیا گوہ 1961 میں گوہ ستنتر ہوا پرتگال سے آپ کو معلوم ہونا چاہئے گوہ 1961 میں ستنتر ہوا میں بات کر رہا ہوں بھو میں وشتار دوارا ناغرکتہ کی تو جب گوہ ستنتر ہوا اور پرتگیس چلے گیا تو گوہ بھارت میں شامل ہوا تو وہاں کے ناغرک کہاں جائیں گے وہاں کے نوازی جب تک گوہ پرتگال کے کبجے میں تھا وہاں کے نوازی پرتگالی لیکن جیسے ہی وہ بھارت کے کبجے میں ہوا اور اس تھائی کبجہ لے لیا تو وہاں کے نوازی بھارتی مانے گیا اس دن سے ایسے ہی سکم میں ہوا گوہ کے بعد سکم میں بھی جب بھارت نے سکم کو شامل کیا سکم کے سکم نے بھارت میں شامل ہونے کا جب عویدن دیا انیس سو ستر کے دشک میں اور بھارت نے سکم کو اپنے دیش کے ایک رج مان لیا تو رش نشت روپ سے وہاں کے لوگوں کو بھارتی مانے گا اسے ماننا ہوگا اور بھارتی ناغرکتہ انہیں سوئے میو مل گئی یہ ہوتی ہے ایسی کبجے کے دوارہ شامل کیے گیا کھیتر کے لوگوں کو سوئے میو ناغرکتہ ملنے کا ادھارن گوہ اور سکم یہ پانچ طریقے اس پرکار ہم نے دیکھے انتیم ہے بھومی وستار دوارہ ناغرکتہ اس کے پہلے دیشی کرن دوارہ ناغرکتہ انیس سو پجپن کا یہ جو قانون بنا تھا جسے سنسد نے بنایا تھا آپ تو یہ جان لیں کہ ناغرکتہ سمبندی قانون کون بناتا ہے سنسد بناتی ہے ویسے تو کوئی بھی قانون سنسد ہی بناتا ہے پر یادی آپ سے پوچھا جائے کہ ناغرکتہ سمبندی قانون کون بناتا ہے تو وہ بھی سنسد ہی بناتی ہے اور سنسد میں کون سا منترال ہے ویدیش منترالے کے ہاتھ میں نہیں ہے ناغرکتہ کا قانون بنانے کا یہ گریہ منترالے کا کام ہے کس کا کام ہے ناغرکتہ سمبندی قانون میں کسی بھی طرح کا سنشوڈن یا قانون بنانے کا دائرہ گریہ منترالے ہوم منسٹری کے انترگت آتا ہے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے جو ناغرکتہ قانونوں کو لے کر پورے دیش میں جو بوال مچا تھا حلہ ہوا تھا شور ہوا تھا یہ ناغرکتہ قانون کس بھاق کے انترگت تھا یا کس بھاق کے انترگت ہے گریہ منترالے کے انترگت جس کے گریہ منتری شریعہ امیت شاہ اسی لئے ان کا نام ناغرکتہ قانون سے اٹھے مددوں کو لے کر بارم بار ان کا نام آتا تھا اور لوگ صبح یا راج صبح کے سبھی ڈیبیٹس میں امیت شاہ جی گریہ منتری کے ناتے ناغرکتہ کے مددے پر اپنے وچار رکھتے تھے اب پہلا قانون بنا سنسط کے دوارہ انیس سو پچھپن میں سوچیے ہم ستندر ہوئے انیس سو سینٹالیس میں لیکن جیسا میں نے بتایا کئی کارنوں سے ایک تاتکالیت علاج ہوا اور آپہ دھاپی میں کچھ قانون بنے لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے پہلی بار بنانے کا پریاس انیس سو پچھپن میں پہلا قانون لیکن پہلا سنشوڈھن سنشوڈھن کیا ہوتا ہے ایمنڈمنٹ قانون میں جو لاغو ہے اس میں کچھ پریورتن کرنا ہو اس پریورتن کو کہتے ہیں سنشوڈھن اور یہ پریورتن کیوں ہوتا ہے بدلتے سمیہ کے انسار بدلتی جرورت یا مول سمویدھان میں مول قانون میں کچھ گلتی دکھائی دینے پر یا کچھ انی قارن ہو سکتے ہیں جس کے کارن سمویدھمول قانون میں کچھ بدلاؤ کی جرورت پڑے سن پچھپن کے بنے ہوئے قانون میں پہلا بدلاؤ انیس سو چھاسی میں ہوا کب ہوا انیس سو چھاسی میں پہلا بدلاؤ پہلا پریورتن نائنٹین ایٹی سکس ٹھیک آپ یاد رکھیں گے پہلا قانون کب بنا انیس سو پچھپن اور پہلا سنشو دھن کب ہوا انیس سو چھالی یعنی آپ کلپنا کریے پچھپن سے چھالی انہیں اکتیس ورش تک ناغرکتہ کے سمویدھان کو جیسا تھا ویسے ہی چلا رہے تھے لیکن اس بیج بہت ساری کمجوریاں کھامیاں معلوم پڑی بہت ساری دکتیں معلوم پڑی تو آنچہ تا انیس سو چھالیس میں کچھ سنشو دھن ہوئے اس قانون میں انیس سو پچھپن کے قانون میں کچھ سدھار ہوئے یہ سدھار کیا تھے تھوڑا اس کی اوقت دیکھیں انیس سو پچھپن کا قانون دیکھئے کیا لکھا ہے بھارتی ناغرکتہ ادھینیم اور اب ہم انیس سو چھاسی یعنی اکتیس سال بات تھٹی ون یرز کے باد پہلا سنشو دھن پاریت کرتی ہے سنسد کچھ پریورتن لاتی ہے انیس سو پچھپن کے قانونی ادھینیم میں اس لیے یہ سنشو دھن کہلاتا ہے بھارتی ناغرکتہ سنشو دھن ادھینیم اب یہ سنشو دھن کیا تھے کیا کیا بدلاؤ آئے کن ڈکتوں کو یا کمیوں کو جو انیس سو پچھپن کے قانون میں پائی گئی تھی انہیں دور کیا گیا تھوڑا جانے سب سے پہلا کی پنجی کرن کے بعد یعنی ریجسٹریشن کے بعد ناغرکتہ پرابت کرنے کے لیے پانچ سال رہنے کی پانچ سال نواز کرنے کی پاترتہ کر دی گئی اب کیا کیا گیا کی ریجسٹریشن کے دوارہ یعنی ناغرکتہ پانا ہے تو آپ کو بھارت میں پانچ سال رہنا پڑے گا یہ ریجسٹریشن کے دوارہ پاترتہ پانے کی جررت کنے پڑتی تھی جو نہ جن مجات کٹیگری میں آتے تھے نہ جو بھومی والی کٹیگری میں آتے تھے اس کے علاوہ نہ ونج کی کٹیگری میں آتے تھے لیکن آنا چاہتے تھے تو پنجی کرن انیوار کیا گیا ان کے لئے جروری کیا گیا کہ پانچ پنجی کرن کے پورو پانچ سال رہے ہیں دوسرا 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 سنشدن تھا دیشی کرن دیشی کرن کے لئے یہ جروری کر دیا گیا کہ سمبند دوکت کو دس ورش بھارت میں رہنا پڑے گا اس میں تھوڑا ہم اور آگے بتائیں گے پر فیلحال یہ جانیے کہ یدی کوئی ودیشی دیشی بننا بننا چاہتا ہے یدی کوئی ودیشی بھارت کا ناغرک بننا چاہتا ہے تو اسے پہلے نیونتم دس ورش رہنا ہوگا پہلے دس ورش رہ چکا ہو اس کے بعد ہی وہ آویدن کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ بس آپ آئے اور آپ نے آویدن کیا اچھا بتائی اور اس کے بعد کرن کی ودی کا پالن کرتے ہوئے ناغرک کا آویدن کریں گے یہ دوسرا شنشو دن تیسرا شنشو دن کیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ 1955 میں جو کانون بنا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پتا پتا کے انسار ونش مانا جائے گا پتا یہ دی ہوں تو ان کی ناغرکتہ بھارت کی ہونی چاہیے تو ان کے بچے کی ناغرکتہ سوائے میں بھارت کی مانی جائے گے لیکن ایک بڑی سمجھے آئی کہ پتا کے آدھار پریدی ہوتا ہے تو بھارت میں سمانتہ کا عدیقار ہے پورشوں اور مہلاؤں کو سب سمان مانا گیا ہے تو مہلاؤں کی ناغرکتہ کو کیوں نہیں آدھار مانا گیا ہے اس کو لے کر کچھ مہلائیں کوٹ گئیں اور وہاں کوٹ میں انہیں راحت ملی اور اس راحت کے تحت یہ تیع کیا گیا کہ کوئی بچے ایدی ودیش میں جنم لیتا ہے تو ان کے ماتا یا پتا دونوں میں سے کسی کا جنم یدی بھارت میں ہوا تو بچے کی ناغرکتہ بھارتی ہوگی بچہ ویس کھونے پر تیع کر سکتا ہے کہ وہ بھارتی ناغرک ہونا چاہتا ہے کی نہیں اور یا کچھ اور سوچ رہا ہو دوسرے شبدوں میں اس سنشوذن کے تحت ونشان گچھرینی میں اس شنشوذن کے تحت مہلاؤں اور پرش پتی اور پتنی ماں اور باپ دونوں کی ناغرکتہ چننے کی سوطنترتہ نوزاد بالک کو تھی وہ اس کے ویس کھونے پر نوزاد بچے کو بالک ہو یا بالک ہو اسے یہ سوطنترتہ مل گئی کہ وہ مہا کی ناغرکتہ اپنائے یا پتا کی ناغرکتہ اپنائے اور مہا بھارتی ہیں اور پتا ویدیش ہیں تو مہا کی ناغرکتہ کے آدھار پر نوزاد شتو ویس کھونے پر بھارتی ناغرکتہ لے سکتا ہے ٹھیک ان سنشوذنوں کے جریے بھارت سرکار نے یہ کوشش کی کسی بھی ویڈتی کو تبھی ناغرکتہ جی جائے جب وہ ٹھیک طریقے سے گھل مل گیا ہو یہ جو کال بڑھائے گیا پانچ ورش کیا گیا پھر دس ورش کیا گیا اس کے پیچھے پدیش تھا کہ وہ بھارتی سنسکرطی سے واقف ہو جائے بھارتی کلچر کو سمجھ جو ہے وہ جمہو کشمیر اور اسم میں بھی لاغو ہے بھارتی ناغرکتہ سنشودن ادھنیم جمہو کشمیر اور اسم میں بھی لاغو ہے یہ بات یہاں اس لیے بتائی جاری ہے کیونکہ وہاں پر دھارہ تین سو ستر کے تحت کشمیر میں ستھی کچھ دوسری تھی پر ناغرکتہ کے معاملے میں وہی ہے ایسی اسم میں بھی کچھ الگ طریقے کے کانون بنائے گئے تھے وہاں کی تدکالی نستیتی کو دیکھتے ہوئے لیکن ناغرکتہ کے معاملے میں سب سمان ہیں تو اس پرکار آپ نے سمجھ لیا کہ بھارتی ناغرکتہ سنشودن ادھنیم انیس سو چھ ایک سنشودن کا دنیم تھا اور اس کے تحت تین مول سنشودن ہوئے اس کے بعد ایسا نہیں کہ کوئی سنشودن ہوئے جس کا ہم ورش آپ کو بتا دیں گے فیلحال آپ جان لیں انیس سو چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو پہلی بار ناغرکتہ کو لے کر کانون لگ ہوئے سمبیدھان کے ساتھ انیس سو پچپن میں پہلی بار نیا کانون سنسد کے دوارہ بنایا گیا کانون ناغرکتہ پر لگ ہوا اور انیس سو چھاسی میں پہلا سنشودن ناغرکتہ پر لگ ہوا جس میں تین سنشودن تھے جن کا جکر میں نے کر دیا پہلا سنشودن پنجی کرن بابت دوسرا سنشودن دیشی کرن بابت اور تیسرا سنشودن ماں اور پتہ دونوں کو سمان روپ سے دیکھا گیا ناغرکتہ کی پاترتہ کے لیے بچے کی ناغرکتہ کی پاترتہ کے لیے اب دیکھیں نٹ شیل جس کو بولتے ہیں بہت سنگ انیس سو چھاسی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد اور بھی کچھ سنشودن ہوتے گئے سمیہ کے ساتھ ساتھ انیس سو بینبے میں ہوا پھر دو ہزار تین میں ہوا اس کے بعد دو ہزار پانچ میں ہوا جو انیس سو پچپن کا جو ناغرکتہ قانون تھا دینیم ادھار پر یہاں آنے کا دکار ہے دونوں کے لئے ماتا پتہ دونوں کے لئے دوسرا ونش کے ادھار پر جو بات ہوئی تھی اس میں پتہ کو کہا گیا تھا اور یہ تھوڑا دکت ہوئی جسے بعد میں سدھارا گیا 1986 کے سنشودن میں جن کے ادھار پر تو سپش تھا کہ ماتا پتہ دونوں میں سے کسی کا بھی جن ہوا ہو تو اس کا بچہ بھارتی ناغرکتہ رکھتا ہے سانیا مرزا اور شویب ملک کا ادھارن لیجیے سانیا مرزا پرانے نیم کے انسار اپنے بچے کو بھارتی ناغرکتہ نہیں دے سکتی تھی لیکن اب سانشودhan میں سانیا مرزا کا بچہ ویس کھونے پر چاہے تو بھارت کا ناغرک بن سکتا ہے یہ دونوں بڑے پرسید نام ہیں ایسے ہی جن کے آدھار پر جیسا میں نے بتایا انگلین میں جن لیا ہے سائی فالی کے بچے نے انگلین میں ہوا پاترت ان کو بھارت کی ملے جن کے آدھار پہ کیونکہ دونوں مات پتہ دونوں بھارت کے ناغرک ہیں اور دونوں میں کوئی ایک بھارت کا ناغرک ہوتا تو انہیں بھارت کا ناغرک بچے کو مل جاتی تیسرا جو پنجی کرن کا معاملہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجی تات پرادھان کیا کہ دیشی کرن کا جسے میں نے naturalization کہا تھا naturalization میں آپ یاد رکھیں یہ ان لوگوں کے لئے جو بھارت میں آنے کے اچھک ہوں ان ودیشیوں کے لئے جو بھارت میں آنے سے بھارت میں رہے یا بھارت کی بارے میں سنیں یا بھارت کی چاہتا ہے ان کی مہت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بھارت کے ناغرک بنے ایسی ستھتے میں کیا نیم لگو ہوتا ہے دیشی کرن کا نیم اور دیشی کرن کے نیم کے تحت یہ ضروری ہے کہ وہ آویدن کرے پہلی بات دوسری بات اسے بھارت میں کم سے کم دس ستھائی ناغرکتہ کی تو بھارت کے سماج میں بھارت کے سنسکرط میں گھل مل جائے تو دس ورش رہنا ضروری ہے دوسرا جو اس کے لئے آوشک کیا گیا دیشی کرن کے تحت ناغرکتہ سنگیت کے کھیتر میں پارنگرت ہے کلا کے کھیتر میں پارنگرت ہے کلا مینہ سنگیت بھی ایک کلا ہی ہے اور اسے بھارتی بھاشا کا گیان ہے اسے دس ورش سے زیادہ ہو چکے تو اس نے آویدن کیا اس آویدن کے تحت اسے بھارت کی ستھائی ناغرکتہ مل گئی ہے اور انتیم میں بتایا تھا ارجید بھومی جس میں سککم اور گوہ کا ادارن تھا